اس ویڈیو کو ٹریڈر سینٹرل نے سپانسر کیا ہے ٹریڈر سینٹرل ٹریڈرز کو فنڈنگ مہیا کرتا ہے سپورٹ کرپٹوکرنسی ایکسچین سرویسز اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ ٹولز جیسا کہ کوپی ٹریڈنگ سوفٹریر پورٹوفولیو ٹریکنگ اور ایک سوشل پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے اپنے دوست ٹریڈرز سے بات چیت کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں اب یہ اکاؤنٹ بنائیں اور پائیں 30% آف اپنے پہلے پلان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ایوب رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ ٹریک امید ہے آپ سب قریب سے ہوں گے اور آپ کی ٹریڈنگ اچھی جا رہی ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ اور یو ایس آئل کو سترہ جون فرائیڈے کے لئے انالائز کریں گے فرسٹ آف اول میں آپ کو بتاتا ہوں کل کا جو سیچویشن ہے کل کا ہمارے پاس فنڈیمنٹل ڈیٹا تھا اس کی وجہ سے گولڈ میں جو میں پوزیٹیوٹی دیکھنے کو ملی گولڈ 1858 کا ہی لگا کے آیا اب آپ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں جس طرح مارکیٹ مطلب کہ ایک ایریا کو ٹیسٹ کر جاتی ہے یا اپنی موف کر جاتی ہے اس کے بعد میں آپ کو آ کے بتاتا ہوں دیکھیں میں آپ کے ساتھ 24 گھنٹے تو یہاں پہ آپ کو خود جج کر سکیں کیا مارکیٹ اوپر جانے والی یا نیچے جانے والی ہے میں تو آپ کو سوپر کے ٹائم ایک ویڈیو دیکھے جاتا ہوں اس میں جو مارکیٹ کی سیچیشن ہے وہ بتا کے جاتا ہوں دن کو مطلب کہ کہیں بھی کنفرمیشن وغیرہ جو ہے آپ نے فائنڈ کرنی ہوتی ہے مجھے کوئی سیٹ اپ اگر ملتا ہے تو میں اپنے ٹیلیگرام میں اپڈیٹ کر جاتا ہوں اب میرا یہاں پہ آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیں سیکھیں اور دیکھیں کل کو اگر دوبارہ سے ایسی کوئی سیچیشن ہو فنڈیمنٹلز میں تو آپ بھی سمجھ سکیں اب کل ساڑے پانچ بجے جو ہمارے پاس ڈیٹا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا یو ایس ڈی کا فیلی فیڈ منفیکچرنگ انڈیکس تھا منفیکچرنگ انڈیکس کیا ہوتا ہے کسی ایکانومی میں کسی ملک میں جتنی زیادہ منفیکچرنگ ہوگی یعنی کہ وہاں پہ منفیکچرنگ کا مطلب ہم کہہ لیں کوئی نئی چیزیں بنیں گی کوئی گاڑیاں بنیں گی یا کوئی بھی سامان سارو سامان بنے گا اور اس کو کہتے ہیں منفیکچرنگ اس کا جو انڈیکس ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کنٹری میں اس ملک میں اس ایکانومی میں جتنی منفیکچرنگ ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایکانومی جو ہے سپیڈ اپ ہوئی ہے ایکانومی گوڈ سائٹ پہ جا رہی ہے اب اگر ہم یو ایسے کا فیلی فیڈ منفیکچرنگ انڈیکس دیکھیں تو ہمارے پاس 2.6 جو ہے یہ پریویس تھا جبکہ اس بارہ ہے کہ 2.6 سے گر کے 2.3 ہو گیا یعنی کہ منفیکچرنگ اتنی کم ہو گیا کنٹری میں اس کا مطلب کیا ہے ایکانومی سلو ڈاؤن ہو گیا ایکانومی نیچے جا رہی ہے یو ایس کی اس کا مطلب کیا ہے ڈالار ویکوں کا گولڈ کے لیے پوزٹیو نیوز تھی جو لوگ وہاں پر بے روزگار ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پیسے ملتے ہیں تو وہ کلیمز کا مطلب وہ گورنمنٹ سے کلیم کرتے ہیں کہ ہم بھی انیپلائیڈ ہیں ہمیں دیں تو کیا ہوا کہ لازٹ ٹائم انیپلائیمنٹ کلیمز تھے 232 کے تھے یعنی کہ 2.32 جار تھے اس بار کیا وہ 2.39 جار ہو گئے یعنی کہ صرف 3.000 کا ڈیفرنس آیا 3.000 بندوں کا جنہوں نے انیپلائیمنٹ کلیم پہلے سے کم کی ہیں لیکن جو ہے ہماری فورکاس 2.15 کی تھی فورکاس سے تو کم ہی آیا مطلب کہ 2.15 کی تھی لیکن اسے فورکاس سے زیادہ آیا ہے ہم سوچے تھے کہ 2.15.25.000 لوگ صرف ہوں گے جبکہ وہ 2.39.000 جار ہو گئے تو اس لحاظ سے یہ اگر پریویس ڈیٹا کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک پوازیٹیو نیورس تھی ڈالر کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ 232 سے 239 ہو گئے ہیں 3.000 بندوں کا ڈیفرنس ہے کیسے کہ منفیکچرنگ کا میں نے آپ کو سمجھا ہے اسی طرح اگر بیلڈنگ زیادہ بنیں گی تو تعمیرات زیادہ ہوں گی تو وہ جو ہے ایک ہیلڈی ایک آنمی ہوگی ایک آنمی کے لیے ایک پوزیٹیو سائن ہے اب یہاں پہ دیکھیں 1.82 ملین سے ہمارے پاس کیا ہو گیا 1.70 ملین ہو گیا ہے ایک ایشارہ 82 ملین سے ایک ایشارہ 70 ملین پر چلا گیا یعنی کہ 12 ملین جو ہے 0.12 ملین جو ہے کم ہو گئے ہیں بیلڈنگ پر میٹس یعنی کہ ایک آنمی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے ایک آنمی کے لیے ایک نیگیٹیو نیوز ہے ڈالر کے لیے نیگیٹیو نیوز کی گولڈ کے لیے بازٹیو اس کے بعد ہاؤسنگ سٹارٹس دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نئے گھر کتنے بننا شروع ہو گئے ہیں بیلڈنگ پر میٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہاؤسنگ سٹارٹس کی بات کریں تو ہاؤسنگ سٹارٹس کا مطلب ہے کہ نئے گھر شروع کتنے ہوئے ہیں تو اس میں 1.81 ملین سے 1.55 ملین پر آگیا ہے 1.55 1.55 1.26 0.26 0.26 ملین کا ڈیفینس آگیا ہے 0.26 ملین ہاؤن ہو گئی ہے ہاؤسنگ سٹارٹس کم ہو گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے ایک آنمی کے لیے نیگیٹیو نیوز ہے یعنی کہ ایک آنمی سوڑ ڈاؤن ہو گیا ایک آنمی میں کیا ہو رہا ہے آپ یو سی کی ایک آنمی کو سمجھیں منفیکچرینگ انڈیکس کو ہے منفیکچرینگ کم ہو رہی ہے بیلڈنگ پر میٹس کم ہو رہے ہیں بیلڈنگ کے نئی بیلڈنگ کے جو پر میٹس ہیں وہ کم بن رہے ہیں لوگ کم بیلڈنگز بنا رہے ہیں ہاؤسنگ سٹارٹس کم ہو رہے ہیں یعنی کہ لوگ نئے گھر کم بنا رہے ہیں اب یہ جب سب کام ہوں گے منفیکچرینگ کم ہو گی بیلڈنگ پر میٹس کم ہو گے ہاؤسنگ سٹارٹس کم ہو گی تو کیا ہوگا کہ ملک میں ساز و سامان کم بھی گے گا منفیکچرینگ میں سامان لگتا ہے ہاؤسنگ سٹارٹس میں سامان لگتا ہے بیلڈنگ پر میٹس میں سامان لگتا ہے تو وہ جو تجارت ہے جو بزنس ہے جو ٹریڈ ہے وہ کم ہو گی اس کو جیسے ایک آنمی کیا ہوگی اگلے منت کے لئے لیکن یہ چیزیں میں آپ کو اس ٹائم تو نہیں سمجھا سکتا تھا اس لئے میں آپ کو اب آ کے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگے نیکس ٹائم جب یہ کوئی ایسا ڈیٹا ہے تو آپ مارکیٹ کو سمجھ سکیں اور ڈیٹا کو سمجھ سکیں تو یہ کل کی سیجیوشن دی نیکس ٹام چلتے ہیں آج کی ڈیٹا کے لیے آج کے انالسس کے لیے گولڈ کے چارٹ میں یہ جو ہے گولڈ کا ڈیلی کا چارٹ ہے اس میں کیا ہوا کہ کل 832 کا جو لیول ہے یہ بریک ہو گیا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اوپر بائیں گے نیچے سیلیں گے بائیں اس کے اوپر گولڈ جو ہے بائیں میں چلا گیا آپ بریک کر کے اوپر کی طرف ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 850 کا ایک لیول تھا اس کے بعد 888 کا بھی ایک چار گھنٹے کے چارٹ میں لیول تھا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس رزیسٹنس لائن تھی اس کا ٹیسٹ ہوا ہے ٹیسٹ کے بعد مارکیٹ جو ہے نیچے گی رہی ہے ابھی میں آپ کو شوٹے ٹائم فریم میں سمجھاؤں گا کہ یا مارکیٹ یہاں سے بیرش ہے یا بولیش ہے لیکن اگر مارکیٹ اس جگہ سے بیرش ہوئی تو ہم اس کو 832 کی طرف اگن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے اگر بریک آؤٹ ہوا تو پھر 1810 کی طرف ادر ویس یہاں سے اگر یہ بریک آؤٹ نہیں کرتی اس کے اوپر رہتی ہے تو پھر یہاں سے یہ سسٹین کر کے واپس 1850 کی طرف جا سکتی ہے یہ جو ہے ڈیلی کے چارٹ میں سیچوشن ہے نیکس ہم چلتے ہیں اس کو چار گھنٹے کے چارٹ میں دیکھ لیتے ہیں جی یہ جو ہے گولڈ کا چار گھنٹے کا چارٹ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو 855 کا ریزیسٹنس لیول تھا آپ میرا سیگنل ڈرہا ہوا دیکھ سکتے ہیں 855 کے ریزیسٹنس لیول پہ کیا ہوا کہ ہمارے پاس یہ بیرش انگل فنگ بنی ہے یہ ایک بولیش کینڈل تھی اس کی باڈی سے تقریبا ہم کہہ لیں کہ بڑی باڈی ہے ڈبل باڈی کہہ لیں ایک بیرش کینڈل بنی ہے یہ بیرش کا سائن ہے ایک ریزیسٹنس لیول پہ بنی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں سے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اس کے لیے پر سٹاپلاس یہاں رہے گا تو نیکسٹ اپ جب یہاں پہ یہ آئے گا تو اس کو ہم دیکھیں گے کیا یہ یہاں پہ سسٹین کرتا ہے بولیش کا سائن دے گا اگر یہاں سے گولڈ تو اس کو ہم بائے کر سکتے ہیں اگر ان اٹھاوزو بچاس اندھن اٹھاوزو ستاون کے لیے اٹھاوزو ستاون کے اوپر کوئی چار گھنٹے کی کینڈل کلوز ہوئی تو یہ پھر اٹھاوزو پینسٹ اٹھاوزو اور دس کی رف ابھی میں ایک گھنٹے کے چارڈ میں آپ کو کچھ سیچویشن سمجھانے لگتا ہوں اور سمجھانے لے چلتا ہوں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے سیچویشن گولڈ کی تو یہ ایک گھنٹے کا چارڈ ہے اب میں آپ کو کل بتانا چاہتا گولڈ جب کل بائے گیا تو اس کی کیا کیا ریزنز دی فونڈی میں نے آپ کو سمجھا دیا اب میں ٹیکنیکلی آپ کو سمجھاتا ہوں یہ آپ کے پاس اٹھاوزو اٹھارے سے بیس کا ایک ریزنز لیول تھا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں چار گھنٹے میں جو ہے آپ کو انالسس کر کے بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مارکٹ کی جو سیچویشن ہے چھوڑے ٹائم فرم میں کیا ہے چھوڑے ٹائم فرم میں اگر ایک گھنٹے کے چارڈ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے وہاں پہ سپورٹ اینڈ ریزنز لیول مارکٹ کیا کریے تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہوتا ہے اب میں تو ساڑھے پانچ بجے آپ کے ساتھ مارکٹ میں نہیں تھا اب اٹھارہ سو اٹھارہ سے بیس کیا یہ مارکٹ نے کہا کہ یہ ایک یہ پیٹرن بنائے تین کینڈل سے مل کے کون سے پیٹرن ہے یہ پیٹرن ہے جی جب یہ پیٹرن بنا ابھی اٹھارہ سو تینٹیس بریک نہیں ہوا تھا تو مارکٹ نے آپ کو بزا دے کہ بولش کا پیٹرن بن چکا ہے مارکٹ میں بولش کے سائن ہے اب میں بھی یہاں پہ بائے میں نے نہیں کیا میں نے کیوں بائے نہیں کیا کیونکہ تینٹیس بریک نہیں ہوا تھا جب تک یہ ریزنس بریک نہ ہوتی میں بائے کبھی بھی نہ بنتا لیکن پھر بھی اس جو ہے پیٹرن کو دیکھ کے مجھے کیا باتا چل گیا کہ سیل بھی نہیں کرنا کیونکہ بائے کا سائن بن چکا ہے آپ نے یہاں سے اب سیل نہیں کرنا سیل کریں گے تو کوئی سٹرانگ کینڈل بنے شوٹنگ سٹار بنے کوئی ایمننگ سٹار پیٹرن بنے پھر سیل کریں ادھر وائز اس پیٹرن کو دیکھ کے آپ کو پیدا چل رہا ہے کہ یہاں سے اپنے سیل نہیں کرنا سپورٹ پہ بھی یہ پیٹرن بن چکا ہے ہاں اگر آپ بائے بننا چاہتے تو وہ یہاں سے آپ بائے کرتے یہاں آپ کا سٹاپ لاؤس ہوتا کافی بڑا سٹاپ لاؤس ٹیک پا فیڈیا ہوتا میں نے بائے نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی سگنل دیا کل کے دن گروپ میں مجھے کوئی کنفرمیشن اچھی نہیں ملی سیل کی بھی تو اس وجہ سے میں نے کوئی یہاں پہ آپ دیکھیں اس جگہ پہ کوئی بھی مجھے اچھی کینڈل نہیں دیکھی 1 آر میں بھی 4 آر میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوا جس کے وجہ سے میں نے سیل کی کوئی سگنل نہیں دیا بائے کبھی سگنل میں نے اس وجہ سے نہیں دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یہاں پہ پیٹرن بنا اس کے اوپر یہ ریزسٹنس لاؤتا جب تک یہ بھئے کہ نہ ہوتا میں اس کو بائے نہ کرتا اگر یہاں پہ کینڈل کلوز ہوتی تو ہم اس کو یہاں سے بائے کرتے لیکن یہ یہاں پہ جا کے کلوز ہوئی تو یہاں سے بائے کرنے کا کوئی فیدہ نہیں تھا اور 2 صبح 6 و جہا تک میں اٹھا ہوں اس ٹائم مارکیٹ یہاں پہ آ چکی تھی اس ایریا پہ 1847 پہ جبکہ یہ اب یہ ایک گیپ آ رہا تھا میں اٹھا ہوں میں نے آپ کو ٹیلیگرام چینل میں بتایا گا آپ لوگ ابھی تک میرا چیلیگرام چینل جوائن نہیں کر چکے تو آپ جوائن کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں لنک گئے میں ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس ایریا میں کہیں بھی سیل کر سکتے ہیں سٹاپ لاؤس آپ کا یہ آئے گا ٹیک وافٹ آپ کا یہ ہوگا اب یہ دیکھیں یہاں بھی تو مارکیٹ میں نیچے بتا کے جا رہے انہیں ایوننگ سٹار بنایا ہے یہاں پہ مارننگ سٹار بناتا ہے یہاں پہ مارننگ سٹار بنا کے اوپر گئی یہاں پہ ایوننگ سٹار بنا کے نیچے تو آپ کو کیا چاہیے کہ چھوٹے ٹائم فریم میں ون آر کا چارٹ میں مارکیٹ کو دیکھتے رہا کر ریزسٹنس اور سپورٹ درا کر کے آپ دیکھیں جہاں پہ کوئی اچھا پیٹن بنتا ہے کوئی سیل کی اٹھار سو پچاس کے لیے اٹھار سو پچاس کے لیے اٹھار سو اٹھار سو پہنسٹ کے لیے تو یہ جو ہے گولڈ کی سیچیشن ہے نیچٹ ہم چلتے ہیں یو ایس آئل کے چارٹ کی طرف یہ جو ہے آئل کا ڈیلی کا چارٹ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ڈیلی کا جو سٹرکچر ہے وہ ہمیں فیلحال بھی بیرش بتا رہا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ یہ اور یہ یہ آپ بتائیں کون سا پیٹن ہے یہ کیا ہو گیا لیفٹ ہیڈ رائٹ ہیڈ سوری لیفٹ شلڈر رائٹ شلڈر اور یہ ہیڈ ہو گیا تو یہاں پہ ایک ہیڈ اینڈ شلڈر پیٹن ڈیلی میں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر تو ڈیلی کی کینڈل آج کی یہاں پہ آگے بیرش کلوز ہو جاتے ہیں اس کے نیچے تو اس کا بریک آٹ ہوگا پھر اگر اس کے بعد ہم یہاں سیل کر جائے سو آٹھ تک اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر یہ اس کے اوپر بریک ان کر جائے سستارہ کے اوپر تو پھر یہ بلش ہو سکتا ہے فیلال اس کے نیچے یہ بیرش یا سٹرکچر میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کو یہاں سے سیل کیا جائے گا تو ڈیلی کے سٹرکچر میں فیلال مارکٹ کو بیرش بتا رہا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں چار گھنٹے کے چارٹ میں کہ آج کے دن اس کو کیسے ٹیٹ کیا جا سکتا ہے یہ جو ہے آئل کا چار گھنٹے کا چارٹ ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ایک ریزیسٹنگ زون ہے جب تک یہ زون اوپر کی تو بریک ان نہیں بریک آٹ نہیں ہوتا اس کا تو آپ بائے نہیں کر سکتے اس کے نیچے آپ سیلنگ کریں گے سیلنگ کی جو ہے فیلال چار گھنٹے کے چارٹ میں تو کوئی کنفرمیشن نہیں اور اگر یہاں پہ یہ آگین واپس یہاں سے گیر سکتا ہے آپ دیکھیں سٹرکچر فیلال بھی بیریش ہے اور سٹرکچر کا بریک آٹ نہیں ہوا یہاں پہ یہ ایک آرڈر بلوک ٹائپ بنا ہوا تھا اس کو اس نے ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد یہ واپس گیر سکتا ہے ایک چیز جو مجھے یہاں پہ تنگ کریے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بولش انگل فنگ بنی ہوئی ہے چار گھنٹے کے چارٹ میں تو اس کے لیے میں اگین آپ کو چھوڑے ٹائم فریم میں ہم تھرٹی میں یا ایچ وان میں کوئی کنفرمیشن ہو تو یہاں سے اگین آپ بائی کر کے ایک سو پندر اور اس کے بعد ایک سو اٹھارہ کی طرف دیکھ سکتے ہیں ادر وائز میں نے آپ کو سمجھا رہے کہ ڈیلی میں ہمارے بس ایک ہیڈ اینڈ شولڈر ٹائپ بن رہا ہے اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پیٹن فیلال اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر مارکیٹ ایک سو داس ایک سو آٹھ کی طرف بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ فیلال میں آئل کو بیرش ہی دیکھ رہا ہوں اور آج کے دن ہم اس کو کنفرمیشن کے بعد بیرش ٹیٹ کریں گے نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہمارے پاس فور ایکس فیکٹری میں کیا فنڈمنٹل ڈیٹا ہے جی میں آ چکر ہوں فرائیڈے سیونٹین جون کے دن کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ڈیٹا ہے ہم یو ایس ڈی کا ڈیٹا دیکھیں گے یو ایس ڈی کے اگر ہم ڈیٹا کو دیکھیں تو ہمارے پاس فیڈ چیئر پویل سپیک ہے جو کہ بہت امپورٹن ڈیٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی اس کا ریڈ ہے اور فیڈرل بینک چیئرمین کی سپیچ ہے جو کہ ہمارے پاس پویل ان کا نام ہے جو کہ اپنے ایکانومی پولیسیز کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ نیکسٹ کیا وہ سوچیں نیکسٹ ریٹ آئیس کے بارے میں یا پھر ایکانومی کے انفلیشن کے بارے میں کیا سوچیں تو یہ ایک سر نیکسٹ ٹرن ڈیسائیڈر ہوگی ڈالر کے لیے اس کے بعد کپیسٹی ڈیلیزیشن ریٹ ہے انڈیسٹرل پوڈکشن سی بی لیڈنگ انڈیکس ہے اس کے بعد ہمارے پاس تینٹیٹیو ہے یو ایس ڈی کا فیڈ مونیٹری پولیسی ریپورٹ آئے گی اس کے بعد یہ ریپورٹ بھی ایمپورٹنٹ ہے تو یہ جو ہے ایمپورٹنٹ ڈیٹا ہے شام پانچ بچ کر پینتالیس منورٹ پر فائیف فورٹی فائی پہ اس کو دیکھ کر آپ نیکسٹر گولڈ کی اور یو ایس ڈالر کی ڈیسی این ٹرینڈ ڈیسائیڈ کر اس کے مطابق ٹرینڈ کر سکتے ہیں ٹیکنیکلز کے ساتھ ساتھ فنڈامینٹلز کو بھی لازمی دیکھا کریں کیونکہ فنڈامینٹلز ہی جو ہوتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم جو ہے کسی بھی مارکٹ کا ٹرینڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھنا بھی لازمی ہے اس لئے میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں آفٹرال اللہ حافظ